بسم اللہ الرحمن الرحیم آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے یہ جاوہ کی کلونی ہے جی میری سردی کے موسم میں جو ہے بچے جو مٹکیوں کے اندر ہوتے ہیں انڈے جو ہوتے ہیں یا انڈوں کے اندر بچے ہوتے ہیں انڈے خراب جاتے ہیں بچے بنتے ہیں وہ مر جاتے ہیں جب آپ سردی سے بچانے کے لیے اپنے پرندوں کو سردی سے بچانے کے لیے پیک کر دیتے ہیں بلکل کلونی کو اس کے اندر ہوا کراس نہیں رکھتے جب آپ ہوا کراس نہیں رکھتے اس کی وجہ سے انڈے خراب جاتے ہیں اور باکس کے اندر بچے پڑے ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں جب ہوا کراس آپ نہیں رکھتے آپ سردی سے بچنے کے لیے بے پرندوں کو سردی نہ لگے بلکل پیک کر دیتے ہیں پرندوں کی کلونی کو اور ہوا کراس نہیں ہوتی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ٹمپریچر جو ہے کنٹرول رکھنا ہے پرندوں کی کلونی کا اس وقت بہت زیادہ سردی ہے دھوپ جو ہے نہیں نکر رہی اور سردی بہت زیادہ ہے دھوند ہے تو آپ بیشے کور کر دیں آپ پرندوں کی کلونی کو لیکن ہوا کا تھوڑا سا کراس اس میں رکھیں اگزاز فین لگا دیں یا ہیٹر وغیرہ استعمال کر لیں تھوڑا دیر کے لیے چولہ جلا دیں گیس والا میں اس طرح ہی کرتا ہوں میرا یہ اب ٹمپریچر بہار کم مسکم پانچ یا چھے ٹمپریچر ہوگا اور یہ آپ کے سامنے ہے ٹمپریچر میرا یہ تیس تابی میں نے جو ہے نا یہ ویڈیو بنانے کے لیے اس کو کھولا ہے دروازے کو تو اس لیے جو ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے تھوڑا سا کم ہو گیا ہے یہ بائیس تیس پہ آئے چوبیس پہ چولہ میں نے ابھی بند گیا ہے تھوڑے دیر پہلے تو آپ نے جو ہے اس طرح ہی کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک تو بلب لگا دیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ ایک بلب میرا یہ لگ رہا ہے اور ایک بلب یہ لگا ہوا ہے اور ایک بلب جو ہے یہ آپ کے سامنے یہ لگا ہوا ہے یہ تین بلب میں نے لگائے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے میرا جو ہے پرندوں کی کالونی کا جو ہے ٹمپریچر جو ہے وہ جو ہے کنٹرول رہتا ہے اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا ٹمپریچر بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے باہر جو ہے سردی ہے اس وقت بہت زیادہ تو ٹمپریچر جو ہے میرا جو ہے پرندوں کی کالونی کا کام نہیں ہوتا اور اللہ کا شکر ہے جو ہے میرے بچے جو ہے نکر رہے ہیں جو انڈے بھی خراب نہیں ہو رہے اور بچے بھی جو ہے میرے جو ہے صحیح ہیں اللہ کا شکر ہے نہیں مر رہے وہ سردی کی وجہ سے اگر آپ تھوڑی سی جو ہے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ابھی نقصان نہیں ہوگا آپ اگزاس لگا لیں برندوں کی کالونی میں اس کو چلا دیں میں اس طرح ہی کرتا ہوں چلہ جلا دیتا ہوں یہاں سی اور کپڑا ہٹا دیتا ہوں کالونی کا یہ کپڑا شاپر وغیرہ میں لگائے ہوئے ہیں سامنے یہاں سی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کو میں ہٹا دیتا ہوں ہوا کرا سکتا ہوں اس کے اندر گھنٹہ دو کے لئے دو گھنٹے کے لئے اس کو ہٹا جاتا ہوں کپڑے کو میں چلہ جلا جاتا ہوں اس سے ٹمپریچر جو ہے کم نہیں ہوتا اندر کا کیونکہ جب کپڑا ہٹاتا ہوں میں تو ٹمپریچر بہت زیادہ جو ہے کام ہو جاتا ہے پرندوں کی کالونی کا اس لئے جو ہے میں چلہ جب چلا جاتا ہوں تو اس سے ٹمپریچر جو ہے کم نہیں ہوتا تازہ ہوا جو ہے کراس ہو جاتی ہے اور میرے جو اگزاس والی جگہ ہے وہاں سے ہوا تازہ اندر اس کے کلونی کے آتی رہتی ہے میں آپ کو اب دکھاتا ہوں اس کے اندر بچے نکلے ہوئے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں جو وہ ابھی نکلے تھے یہ جنوری کا مہینہ ہے دوہزار چوبیس آج سات جنوری ہے دھوند ہے بہت زیادہ اللہ کا شکر انڈے بھی دے رہے ہیں اور بچے بھی اس میں نکل رہے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں میں اندر آتا ہوں کلونی کے اور جو ہیں بچے آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ باکس کے اندر نکلے ہوئے ہیں پانچ انڈے میں کھل دیئے تھے پانچ بچے نکلے ہیں میں اندر اس لئے نہیں آتا زیادہ یہ پانگ ہوتتے ہیں پرندے بہت زیادہ پھر اس لئے میں اندر نہیں آتا ہوں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ نکلے ہوئے ہیں اس میں یہ دکھاتا ہوں تو اگر آپ کو میں یہ پانچ بچے تقریباً نکلے ہوئے ہیں میرے یہ ابھی نکلے تھے یہ کم کو میرے خیال نکلے تھے دو تاریخ کو یہ بچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ صحیح ہے یہ کوئی بچے جو ہیں میرے نہیں مر رہے جسے لوگوں کے بچے مر رہے ہیں سردی کے اندر یہ جو ہے بچے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں اور نہیں مر رہے سردی میں تیمپریچر بھی میں نے کنٹور رکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے تیمپریچر اور اس کے اندر بھی ہیں بچے اس میں بچے ہیں بڑے ہیں تھوڑے سے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اگر دکھا سکوں یہ اندر پڑے ہیں جی بچے پر نکلنے والے ہیں اس کے پر نکل رہے ہیں تھوڑے تھوڑے اور اس میں انڈے میں خلال پتہ نہیں یہ ایک میں دیئے ہوئے تھے یہ انڈے دیئے ہوئے ہیں اگر دکھا سکوں تو آپ کو یہ ابھی بچے اس کے بہر نکلے ہیں دو بچے تھے اس کے بڑے وہ نکلے ہیں تو انڈے دے دیئے ہیں اس نے دوبارہ اور اس کے اندر بچے ہیں اس کے اندر بھی بچے ہیں اس کے اندر بھی انڈے دیئے ہوئے ہیں نظر اگر آ رہے ہوں ایک انڈا نظر آ رہا ہے جی تو دور سے تو آپ انشاءاللہ اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پرندے نہیں مریں گے اور آپ کا نقصان نہیں ہوگا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ